اعطائے رسول ذات تیری فیض فیض اتم غریب نوا عجدار کرم غریب نوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رئیس محفل نات و منقبت درشان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ اسی وقت اسی چینل پر حاضر ہو رہے ہیں جس میں سنا خانہ نے مصطفیٰ حمد و نات و منعقب پیش کر رہے ہیں اور علماء حضرات ہمارے سوالات کے جواباتی نایت فرما رہے ہیں اور ہماری بھی اصلاح ہو رہی ہے ہمارے ناظرین بھی اس سے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بہت کچھ معلومات حاصل کر رہے ہیں تو آج کی پرگرام کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آج ہمارے پرگرام میں تشریف فرما ہے اس محفل میں علامہ احمد سعید نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر عاطف اسلام راو صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی محمد سحیل رضا مجدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما نوجوان صناخہ اور مرحبا یا مصطفی سیزن ٹویلڈ کا یہ ٹیلنٹ ہے جو اے آر وائی کیو ٹی وی اپنے مختلف پروگرامزیں پیش کر رہا ہے خوش آواز صناخہ ہیں نوجوان ہیں اور بالکل ان کا ایک یہ سمجھ لیجئے کہ انداز بھی مختلف ہے چونکہ نوجوان ہیں پڑھنے کا بھی اور آواز کا بھی ایک حسن ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے محمد حسیب صدیقی قادری تشریف فرما ہے اور عبدالباسط اجمیری اور سینئر صناخہ خاور نقشبندی تشریف فرما ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سینئر اور جونئرز کا ایک بہت خوبصورت کامبینیشن ہے جسے چیئرمن اے آر وائی کیو ٹی وی حاج عبدالرعوف صاحب اور ہمارے سینئر ایزیکٹیف فرڈیوسر جناب الہاج محمد عامر فیاضی صاحب نے گلدستے کے طور پر پیش کیا ہے تو حمد رب جلیل سے آغاز کر رہے ہیں ہمارے درمیان موجود محمد حسیب صدیقی قادری کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہم دے خدا سے ترغ زبانے کانوں میں رس گولتی گئے ازانے ہمد خدا سے ترغ زبانے کانوں میں رس گولتی گئے ازانے بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دے آنا مقدر اور یاد آگائی جب اپنی خطائیں عشقوں میں ڈھلنے لگی التی جائیں عشقوں میں ڈھلنے لگی التی جائیں رویا غلافیں کعبہ پکڑ کر رویا غلافیں کعبہ پکڑ کر رویا غلافیں کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبہ کی رونک کعبہ کمن جائے اللہ ہو اکبر اکبر حصیب صدیق کی قادری یاد حرم کے عنوان سے سید سبی الدین سبی رحمانی کا یہ کلام پیش کر رہے تھے اور میں یہ جاننا چاہوں گا اللہم صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت خواجہ محمد الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی لے یہ محبت کے بغیر تو یہ مقام ملتا ہی نہیں ہے اللہ سے جو آپ کی محبت ہے اس پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین دیکھیں تصوف ایک پورا سلسلہ ہے اور صوفیہ کرام کی تعریف یعنی کہ صوفی ہوتا کون ہے اس کو اگر عام فام الفاظ میں ذکر کیا جائے ایسے انداز میں کہ جو عوام انداز کی سمجھ میں آ سکے تو اس کا آسان الفاظ میں تعریف یہ ہے کہ شریعت قوانین کا نام ہے اور طریقت ان قوانین کو اپنے اوپر لاغو کرنے کا نام ہے جو اللہ کا صوفی ہوتا ہے در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر من و عن عمل کرنے کو ہی زندگی بنا لیتا ہے اس کے اپنی خواہش اس کی اپنی ذاتی طلب اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کرنے میں کبھی مخل نہیں ہوتی اگر سردیوں کی انتہائی تھنڈی صبح کو اللہ رب العالمین جللہ جلالہ کی طرف سے حیالہ صلاح کی بات آجائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سخت گرمی میں تبتی ہوئی دوپیر میں حیالہ صلاح کی بات آجائے تو وہ پھر رب کائنات کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو یہ اصل میں طریقت اور شریعت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اللہ رب العالمین جللہ جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ جو تقریباً کم و بیش پانچ سو کی تعداد میں ہیں وہ شریعت کو ظاہر کرنے اور شریعت کو لاغو کرنے کا نام ہے اور بقیہ جو آیات مبارکہ ہیں وہ در حقیقت طریقت کی ترجمانی کرتی ہیں اور صوفیہ نے اور محققین نے اس کو پر کیا خوبصورت بات کہی آپ فرماتے ہیں کہ یہ پانچ سو آیات مبارکہ جو شریعت کا پیغام لے کر آتی ہیں وہ در حقیقت ظاہر کو سوارنے کے لیے ہیں اور بقیہ آیات مبارکہ جو ہیں وہ انسان کے باطن کو سوارنے کا نام ہے اور باطن کو سوارنے میں در حقیقت تصوف کا یعنی کہ طریقت کا بڑا اہمیت کا رول ہے بڑا حامل ہے اللہ رب العالمین جلال جلالو کے جو صوفیہ کرام تھے وہ لوگوں کو اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتے تھے کہ در حقیقت وہ سمجھاتے تھے کہ تمہارا ظاہر تمہارا باطن تمہاری خواہشات اور تمہاری جستجو ساری کے ساری اللہ کے آکامات پر چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا نام ہے اور حضرت خواجہ مہیر الدین چشتیہ جمیری علیہ رحمت نے اسی انداز میں لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنے کا پیغام دیا اور یہ اسی میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کو اپنے اوپر لاغو کرنے کی کیفیت تھی کہ لاکھوں لوگ آپ کے دستقدس پر اسلام قبول کر گئے کیونکہ انہوں نے اس قانون شریعت کو اپنے اوپر تاریخ کر کے دکھایا تھا کیا کہنے کیا کہنے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد حاضر ہوں گے اس رنگ و نور کی محفل میں آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا محفل نا تو منقبت سجی ہوئی ہے اور یہ سارا احتمام جو ہے چھٹی شریف کے حوالے سے ہے اور خواجہ صاحب کے غرص کے حوالے سے ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور اہلاللہ کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ پانس سو اڑتی سجری میں آپ کی ولادت ہے اور چھے سو تینتی سجری میں آپ کا وصال ہے اور چھے سو تینتی سجری سے اگر آپ آج تک لگا لیں عرصہ تو آٹھ سو دس یا گیارہ سال بن جاتا ہے اس عرصے پر مشتمل آٹھ صدیاں جو پیچھے گزر گئی ہیں ان میں بھی خواجہ صاحب کا ذکر ہوتا رہا اور آج بھی خواجہ صاحب کا ذکر ہو رہا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے تو آئیے اس میں فلم میں شامل کرتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن نات اترتی کیسے ہے نات شاعر پر اللہ تعالی وارد کیسے فرماتا ہے کہ جب تلک وہ نگاہِ لطف آمیز جب تلک وہ نگاہِ لطف آمیز مائلِ صد کرم نہیں ہوتی جب تلک وہ نگاہِ لطف آمیز مائلِ صد کرم نہیں ہوتی جب تلک دل دھڑک نہیں اٹھتا جب تلک آنکھ نم نہیں ہوتی لا کوشش کے باوجود ہنیف ان کی مدھت رقم نہیں ہوتی لاکھ کوشش کے باوجود انیف ان کی مدھت رقم نہیں ہوتی لیکن ایک تازہ نات کہنے کی لیکن ایک تازہ نات کہنے کی دل سے حسرت بھی کم نہیں ہوتی دل سے حسرت بھی کم نہیں ہوتی میں عبدالباس تجمیری سے گزارش کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کریں بہت اچھے بھائی 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 ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے اور دل کہنے لگا کرتے ہی گمبد کا نظار آئے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے اور پیغام سناتی ہے یہی آیائے تطہیر عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے اور ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمیمت ہاں سے پہلے یہ نات کے آداب سکھانے کے لیے ہے یہ نات کے آداب سکھانے کے لیے ہے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے جاب کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے معروف ہمارے ای آر وائی کیو ٹی وی کے انکر پرسن اور ماشاءاللہ سنا خان نادگو جناب سرور حسین نقشبندی کا لکھا ہوا خوبصورت ناتیا کلام پیش کر رہے تھے عبدالباسط اجمیری اور آپ نے اس مصر کو سنا کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے ہم جس ہستی کا عرص منا رہے ہیں وہ والدِ گرامی کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں یعنی نجیب الطرفین سید ہیں حضرتِ خواجہ مہین الدینچشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ یہ جاننے کی کوشش کریں گے ڈاک صاحب سے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کوہ جو عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محبتِ رسول اس پر کچھ روشنیں ڈالیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رئیس بھائی ابھی جو ناتیا کلام پڑھا گیا ہے تو جو مصرہ آپ نے حضور علیہ السلام کی گھرانے سے متعلق اس سے اخذ کیا میرے ذہن میں بھی وہی مصرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان الحند خواجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ پر کیسا کرم اور فضل فرمایا کہ آپ کا سلسلہ نصب نوی پشت میں امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء کاملین کو یہ مقام اور یہ مرتبہ حضور علیہ السلام کی فرما برداری اور والحانہ عقیدت کے سبب دیا ہے کہ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ خبر بے بسر کی ہے کہ جس کو جو ملا حضور علیہ السلام کے واسطے سے ملا ہے اور خواجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اللہ اکبر کبیرہ عارفین کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو تو انتہائی عدب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد جو حاضر ہوا ہے وہ ٹھہر جائے اور انتظار کرے کہ کب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اسے جواب ملتا ہے خواجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہے حضور علیہ السلام سے کیسا تعلق ہے کہ پاپیادہ حاضر ہوتے ہیں بغداد شریف سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا قصد کرتے ہیں اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو مدینہ کی حاضری کی دولت مل جائے جس کو یہ توفیق مل جائے وہ یہ نہ کہے میں روزہ رسول کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں بلکہ وہ یہ کہے کہ میں سرکار کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے اور خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں جب وہاں سے لوٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے بحرمت فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے ہند کی سرزمین ہے حضور علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور قبولیت کی سند ایسے دی کہ ہند کی سرزمین کے لئے آپ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اذن ملا یہ خواب اپنے پیر و مرشد کو سناتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی آپ رختے سفر باندھ لیں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ کوئی لیتلال سے کام لیا اور فوراں حضور علیہ السلام کے حکم پر ہند کی سرزمین کی جانب چھے گئے اور پھر جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان میں تاثیر دی آپ کی دعوت میں تاثیر دی کہ جو آپ سے ملتا آپ کا ہو جاتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ آپ حضور علیہ السلام کی یاد سے اور آپ کی محبت سے ہر وقت معمور رہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور عصوہ کی جھلک آپ میں نظر آتی تھی اور آپ لوگوں کے لیے ایسے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام مخلوقات یہ اللہ کا کنبہ ہیں اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ حضور علیہ السلام کی سیرت سے اخذ کرتے ہوئے جیسے کسی شاعر نے کہا کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آکا جو ہوتا نہیں مولگانے کے قابل انتہائی غریب اور ضعیف لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ ایسے کمال محبت دیتے کہ وہ آپ کے ہو جاتے اور آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انہیں قرب مل جائے گیا اللہ 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 خوشہ قسمت کہ امید کرم اس در پہ لائی ہے خوشہ قسمت کہ امید کرم اس در پہ لائی ہے کرم کر میرے خاجہ تجھ میں شان مصطفی ہے کرم کر میرے خاجہ کرم کر میرے خاجہ کرم کر میرے خاجہ تجھ میں شان مصطفی ہے ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا الحمدللہ یہ محفل سجی ہوئی ہے محفل ناتو منقبت در شان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس میں علماء حضرات بھی تشیف فرما ہے سنہ خان حضرات بھی تشیف فرما ہے منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ عقیدتیں پیش کی جا رہی ہیں محبتیں نظر کی جا رہی ہیں بحضور خواجہ خواجگاں خواجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت یہ فرما ہے مفتی سوحیل عظام جدی صاحب قبلہ مفتی محمد سوحیل عظام جدی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ خواجہ صاحب کی تعلیمات کی حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے چونکہ تعلیمات کا ایک سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اثر انگیز ہو تو تیزی سے اثر ہوتا ہے لوگ جو ہے اس پر زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور اس حوالے سے خواجہ صاحب کی شخصیت جو ہے صوفیہ ہند میں اور صوفیہ پاک و ہند کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے بلند و بالا شخصیت نظر آتی ہے کیا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بہت شکریہ اور میں یہاں پر یہ عصہ کروں گا کہ اے آرو ای کیو ٹیو وی کا یہ طرح انتیاز ہے کہ صرف اولیاء کا ارس نہیں منایا بلکہ اولیاء کی تعلیمات کو بھی لوگوں کی دلوں میں راسخ فرمایا ہے اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے ہم عام طور پر جب ان کی کرامات سنتے ہیں تو ہمارے جو عوام الناس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مافوقل فطرت لوگ ہیں مافوقل انسان یہ لوگ ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں عرضے کہ یہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے پیدا ہوئے تھے انسان تھے لیکن ایسے انسان کے اشرف المخلوقات کا درجہ پایا اچھا آپ کی تعلیمات آپ دیکھیں کیونکہ یاد رکھیں کہ میں اگر عمل نہیں کرتا نا اور میں ممبر پر بیٹھ کر اگر میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ان لوگوں کے لیے ہے میں ان سے الگ ہوں تو میری زبان میں کبھی تاثیر پیدا نہیں ہوگی آج علمیہ یہی ہے کیونکہ تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب بندہ خود عامل بن جائے کسی نے کہا نہ کہ واعث کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں چہرے پہ یقین کا نور نہیں آپ کا یہ طرح امتیاز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی ریاضتیں اور مجاہدات تو ساری عمر اس میں گزری ہے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عشق کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کرتے اچھا یہ بات عشق کے وضو سے فجر کی نماز کو باجمعت ادا کرنا یہ کہنا بہت آسان ہے کہنا بہت آسان کر کے دکھانا بہت مشکل ہے اچھا اللہ والوں کو پھر یہ راتیں بھی بڑی قصیر لگتی ہیں شبیداری ہیں جناب اس کا وہ کہتے ہیں کہ مولا کچھ دراتیں طویل فرما دیں کتنی بارگاہ میں کوئی سجدے ہو جائیں کتنی عبادت ہیں اللہ یہ عبادت ہے کہ پوری رات عبادت میں گزر رہی ہے اچھا پھر زہد و کنات ایسا کہ کبھی لالچ نہیں فرمائی قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ دیلی میں ہے اور وہاں کا جو امیر ہے بادشاہ ہے وہ ان کا مرید ہے لیکن کبھی اس معاملے میں لالچ نہیں فرمائی یہاں تک کہ ایک غریب کسان آتا ہے آپ کی بارگاہ میں اپنی ضروریات پیش کرتا ہے تو آپ چل کر دے لی جاتے ہیں اور قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور مجھے بتایا ہوتا میں آپ کا کام کر لیتا لیکن آپ نے فرمایا کہ چل کر آنا بھی میرے لیے عبادت ہے کیوں میں کس کے لیے آیا ہوں ایک غریب کے لیے جو کہا گیا ہے آپ بندوں سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا دوسری بات آپ دیکھیں کہ جود و سخابت کا عالم کیا ہے کہ خود ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں یعنی اخلاق کے پیکر اخلاق کے حسانہ کے پیکر دوسری بات کہ خود بھوگ لگتی ہے تو بھوگ برداشت کرتے ہیں جب بھوگ کا غلبہ ہوتا ہے تو باسی روٹی باسی روٹی اب پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لنگر خانے کا یہ عالم ہے کہ چاہے کوئی بھی آئے کوئی ہی لنگو نسل والا ہے آپ کے لنگر خانے سے فیضاب ہوگا جاتا بلا تفریقِ مذہب و مسلک و مشرق خود بھوکے رہ کر اوروں کو سراب کرنا یہ اللہ والوں کی صفت ہے اور پھر آپ دیکھیں نا پھر تاریخِ عالم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک مرد ایک مرد اکیلا آیا ہندوستان میں اور کفر کے ظلمت قدے میں آیا اکیلا تھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جوگی جیپال ہوا راجہ پرتوی راج ہوا اور پھر اس کے سار سار رام دے ہوا جتنے دشمن ہیں سب کو اپنے اخلاق سے شکست دی اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب دنیا سے گیا تو پچانوے لاکھ لوگوں کو مسلمان کر کے گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جوڑ کر گیا اور پھر غیر مسلم نے لکھا نا کہ میں نے ہندوستان کی سیر کی تو میں نے دیکھا کہ ایک زیر زمین ایک شخص ہے جو آرام کر رہا ہے لیکن پورے ہندوستان پر اس کی حکومت ہے اور یاد رکھنا کہ جو اللہ والا ہو جائے جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے یہ دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ ظاہری جسموں پر حکومت کرتے ہیں لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ظاہری جسموں پر بھی نہیں بلکہ ان کے باطن پر بھی حکومت کرتا ہے شہاب الدین غوری شکست کھا کر آیا خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ اسے کہنے کہ اٹھ اور حملہ کر اور اس کے بعد جب وہ حملہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بزرگ یعنی میدان کے آس پاس اسے نظر آ رہے ہیں یہاں تک کہ اسے فتح نصیب ہوئی اور اس کے بعد جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں آ کر مجھے بشارت دی تھی تو ان کی جسموں پر بھی حکومت ہوتی ہے ظاہر پر بھی حکومت ہوتی ہے اور باطن پر بھی حکومت ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا میں یہ کہوں گا کیوں ہے اس لیے کہ آپ نے عمل کر کے دکھایا اور اس کے بعد لوگوں کو تعلیم ارشاد فرمائی اور پھر جب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وابستقی لازم پکڑ لی یہ مرد کیا ہوتا ہے ہم کسی بہادر کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں مرد ہے قرآن یہ کہتا ہے مرد وہ ہے جس کی تجارت جس کی بے اوشرا اس سے اللہ کے ذکر سے دور نہ کریں یہی وہ مرد ہے یہی اصل مرد ہے بندگان خدا جنہی کہ جن کی تجارت یا جن کا بندگان خدا میں رہنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کو جدا نہ کر سکا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اچھا میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے پچھانوے لاکھ تقریباً لوگوں کو مسلمان کیا تھوڑا سا آپ درہ غور کریں کہ آپ کی جو عمر مبارکہ ہے تقریباً تریانوے یا چورانوے برس اچھا پندرہ سال کی عمر میں ابراہیم کندوزی علی رحمہ کا واقعہ پیش ہوا تو مجھے ذرا بتائیں کہ یہ پچھانوے لاکھ مسلمان تو سالوں میں تقسیم کریں تو ایک سال میں کتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا یہ یقیناً حضور نبی کریم علیہ السلام کا فیضان تھا کہ اتائے رسول فی الہند نائب رسول فی الہند یہ خواجہ صاحب کا ہی فیضان ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انہی کے بارے میں کسی شاعر نے کہا نا کہ تجھی کو دیکھنا تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھی میں گم ہونا شریعت طریقت حقیقت اسی کو کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کیا بات بڑی محبت والی گفتگو اور بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد صحیح العظم جدی صاحب اشارت فرما رہے تھے اور حضرت خواجہ مہیندن چشتی اجمیر رحمت اللہ تعالی کی تعلیمات بنیادی آپ کا موضوع تھا آپ کے جواب کا حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی خود پرستی اور نفس پرستی ہی بنیادی طور پر بد پرستی ہے خود پرستی اور نفس پرستی ہی بنیادی طور پر بد پرستی ہے جب انسان انہیں ترک کر دیتا ہے تو خدا پرستی کی منازل تیہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس حوالے سے یہ بھی آپ کا قول مبارک جو ہے ہمارے لئے رہنما ثابت ہو سکتا ہے ہماری روز مرہ معمولات زندگی میں خواجہ خواجگاں مہین الدین خواجہ خواجگاں مہین الدین فخر کونو مکاں مہین الدین مظہر جلوہ گاہ نور قدم مظہر جلوہ گاہ نور قدم آفتاب جہاں مہین الدین خواجہ لا مکانو قدس مکام خواجہ لا مکانو قدس مقام آسمان آستان مہین الدین قرب حق اے نیازگر خواہی قرب حق اے نیازگر خواہی ساز ورد زبان مہین الدین میں بہت شکریہ آدھا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا ڈرکس صاحب آپ تشریف لائے قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری اور ہمارے حسیب اور ماشاءاللہ عبدالباسد اور آخر میں منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے جناب خاور نقشبندی خوش آواز خوش گلو خوش نواز اناخہ تشریف فرما ہے منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تیرا نام پاک موین دی تیرا نام پاک موین دی تُو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خوا جائے خوا جگا تیری شان خوا جائے خوا جگا تُجھے بے گسوں کا خیال ہے تیرا نام پاک موین دی میرا بگڑا بخت سوار دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خوا جا مجھ کو نواز دو میرے خوا جا مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے اے شغن شاہ ولایت خوا جائے غند الولی یک نگاہیں گاہیں گاہیں از تو پیلے پنجتن تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام پاک موین دی میں گدائے خوا جائے چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خوا جا پہ کیوں نہ ہو میرا خوا جا بندہ نواز ہے میرا خوا جا بندہ نواز ہے تیرا نام پاک موین دی تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خوا جائے خوا جگاں تجھے بے گسوں کا خیال ہے تیرا نام پاک موین دی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ